بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے پیارے کلم کارساتھیوں اور بزرگ پینشنرز کی خطبت میں نواز محل کا سلام پہنچے ناظرین گرامی پنجاب میں پندرہ فیصد اسپیشل الاؤنس ایک ایشو بنا ہوا ہے آیا یہ دوہزار سترہ کی رننگ بیسک پیپر دیا جائے گا یا انیشل بیسک پیپر حکومت پنجاب سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا کافی عرصے بعد نوٹیفکیشن جاری کیا گیا پھر ہیڈ کورڈ کا مسئلہ آ گیا وہ بھی بروقت جاری نہ ہوا تو جولائی کی تنخواہ کے ساتھ یہ الاؤنس پندرہ فیصد اسپیشل الاؤنس اور بقایجات بھی نہ مل سکے اس طرح کے دیگر معاملات بھی آتے رہے چلتے رہے لیکن یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا بلکہ گزشتہ روز بارہ اگس دو ہزار بائیس کو اکاؤنٹن جنرل پنجاب نے فائنانس سیکٹری پنجاب کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں یہ وضاحت طلب کی گئی ہے کہ پنجاب کے ملازمین کو پندرہ فیصد اسپیشل الاؤنس دو ہزار سترہ کی رننگ بیسک پیپر دیا جائے یا انیشل بیسک پیپر اس بارے میں مکمل تفصیلات آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کرنا جا رہا ہوں شروع سے لے کر آخر تک یہ پوری ویڈیو مکمل دیکھئے گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی مارچ دو ہزار بائیس سے پنجاب کے ملازمین کو پندرہ فیصد اسپیشل الاؤنس دینے کا اعلان ہوا وفاق میں پندرہ فیصد ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا جو نوٹیفکیشن جاری ہوا مورخہ چوبیس فروری دو ہزار بائیس کو فائنانس ڈیویجن گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ وفاق کے ملازمین کو پندرہ فیصد ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے گا یکہ مارچ دو ہزار بائیس سے جس میں واضح طور پر لکھا گیا کہ یہ دو ہزار سترہ کی رننگ بیسک پیپر دیا جائے گا اسی طرز پر حکومت پنجاب کے ملازمین کا مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہوں میں جو تفریق پائی جاتی ہے اس کو ختم کیا جائے اور وفاق کی طرز پر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے حکومت پنجاب نے کافی عرصے بعد بیس جولائی دو ہزار بائیس کو جا کر کہیں نوٹیفکیشن جاری کیا بازابتہ طور پر پندرہ فیصد ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کا یہاں پر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس تو نام نہیں دیا گیا بلکہ سپیشل الاؤنس کہا گیا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ رننگ بیسک پیپر دیا جائے گا یا انیشل بیسک پیپر پچھلے سال بھی آپ جانتے ہیں دوہزار اکیس میں پچیس فیصد سپیشل الاؤنس دیا گیا تھا اس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا پچیس فیصد جو سپیشل الاؤنس ہے یہ انیشل بیسک پیپر دیا جائے گا اب دونوں نوٹیفکیشن کو اگر سامنے رکھ کر کمپیئر کریں ان کی ورڈنگ بھی ایک ہی ہوتی ہے آپ دیکھ لیں دونوں نوٹیفکیشن میں ان کے الفاظ بلکل سیم ہوتے ہیں صرف جہاں پرسنٹیج آتی ہے وہاں پر دوبارہ وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا جاتا ہے ورنہ سیم الفاظ ہوتے ہیں سیم پیٹرن ہوتے ہیں دوہزار اکیس کا جو نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا ساتھ جولائی دوہزار اکیس کو جس میں پچیس فیصد سپیشل الالاؤنس یکم جون دوہزار اکیس سے دینے کا اعلان کیا گیا تھا اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ آف انیشل بیسک پیس کیل ٹوئنٹی سیونٹین یہ بلکل سیم الفاظ ہیں اگر آپ ادھر بھی دیکھیں کہ دوہزار اکیس کے نوٹیفکیشن میں اور اس کو ملا کر پڑھیں جو بیس جولائی دوہزار پندرہ فیصد سپیشل الالاؤنس دینے کا ان دونوں کی الفاظ سیم ہیں اب یہاں پر لکھا گیا ہے ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ آف انیشل بیسک پیس اور اس سائٹ پر لکھا گیا ہے فیفٹین پرسنٹ آف بیسک پیس کیل ٹوئنٹی سیونٹین دوہزار سترہ کے بیسک پیس کیل پر پندرہ فیصد اور ادھر لکھا ہے دوہزار سترہ کے بیسک پیس کیل کی انیشل پر پچیس فیصد اب اصول یہ ہے کہ جب بھی بیسک پی کا کسی سال کے پیس کیل کے ساتھ حوالہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب رننگ بیسک پی ہوتا ہے جنہی جب یہ کہا جائے کہ فیفٹین پرسنٹ آف دو بیسک پیس کیل آف ٹوئنٹی سیونٹین تو اس کا مطلب ہوتا ہے رننگ بیسک پی نہ کہ انیشل بیسک پی اور اس کی تائید پنجاب کابینہ کے اجلاس سے بھی ہوتی ہے جو گیارہ جون دوہزار بائیس کو منعقد ہوا تھا جس کے منٹس آف دا میٹنگ آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں جس میں پیرہ نمبر پانچ اشاریہ پانچ میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پنجاب کابینہ کے ملازمین کو دوہزار سترہ کی رننگ بیسک پیپر پندرہ فیصد سپیشل الانس دینا منظور کرے پنجاب کابینہ اگلے پیرے میں اس پرپوزل کی منظوری بھی دے دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب کے ملازمین کو پندرہ فیصد سپیشل الانس دوہزار سترہ کی رننگ بیسک پیپر دینے کی منظوری پنجاب کی کابینہ دے چکی ہے جو کہ کسی بھی حکومت میں جو کابینہ ہوتی ہے وہ ایک ہائیسٹ فورم ہوتا ہے اور یہ بات ہے گیارہ جون دوہزار بائیس کی جبکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کیا بیس جولائی دوہزار بائیس کو صاف ظاہر ہے انہوں نے پنجاب کابینہ کے منٹس آف دا میٹنگ کم سامنے رکھ کر یہ نوٹیفکیشن تیار کیا گیا ہوگا لیکن جو نوٹیفکیشن جاری کیا فائنانس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس نے سرحب کے ساتھ نہیں لکھا کہ یہ الانس رننگ بیسک پیپر ہوگا یا انیشل پر نوٹیفکیشن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے جہاں رننگ یا انیشل کی وضاحت نہ ہو وہاں رننگ بیسک پی ہی مراد لیا جاتا ہے بیسک پی سے اور اس کی بیک پر کابینہ کے منٹس آف دا میٹنگ موجود ہیں جس میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے رننگ بیسک پی اب اکاؤنٹن جنرل پنجاب گڑے مردے جو ہے نا وہ اکھار رہا ہے جب ایک بات فائنل ہو چکی ہے کہ رننگ بیسک پی پر دیا جانا ہے یہ پندرہ فیصد سے سپیشل الالاؤنس تو پھر یہ لچ تلنے کا کیا تک ہے خامخام ملازمین کو زلیل کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ بھی دینا اور پھر مینگنیا ڈال کر دینا تو یہ چندے گزارشات تھی پندرہ فیصد سپیشل الالاؤنس کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ اس قسم کی امبیگویٹی نہ رکھا کریں نوٹیفیکیشنز میں یکم مارچ دوہزار بائیس سے معاملہ چل رہا ہے اور آج اگست کا مہینہ بھی آدھا ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی تک یہ معاملہ فائنل نہیں ہوا کہ انیشل بیسک پی ہے یہ رننگ بیسک پی ہے جو بھی بھائی دینا ہے وضاحت کے ساتھ لکھ دیں پچھلے نوٹیفیکیشن میں بھی آپ لکھ لیتے انیشل بیسک پی جیسا کہ آپ نے دوہزار اکیس میں لکھا تھا تو کیا کر لیا ہم نے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک چند گزارشات تھیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں